بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ سب کو پاکستان کے بنادی قوانین کے اس چینل میں بچاندید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آج سائبر کرائم بل اور اس میں درجف سجاؤں کے بارے میں جانیں گے ناظرین یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بات کیا بتا دوں میں نے یہ ویڈیو کیوں بنائی میں نے اسے پہلے ایک سائبر سٹارکنگ پہ بھی ویڈیو بنائی سائبر کرائم پہ ایک مختصرن سی ویڈیو بنائی تھی ناظرین میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے ساتھ یہ سائبر کرائم کا خرار کیا گیا میں ان کے اس کے اکاؤنٹ سے کسی نے رقم نکلوا لے جس طرح وہ فون پھر پوچھتے ہیں اسے بڑا پوچھا گیا اس نے پھر بھی کیونکہ نام لے کر اس نے بکارا تھا بلایا تھا اس کا افتادہ تھا جیابی یہ بڑا انہوں نے جائز سازی دکھائی ان کے مرگے میں آ گیا اس نے ان کے اپنا تین جو تھے نا دیجٹ پین گوڑ کے وہ بھٹا رہی ہے انہوں نے باکہ اس کا اوہ سارا کچھ حیر کر رہی ہے اس کا فیسے بھی کچھ نہیں کر گئے تو ایف آئی کے دفتر میں گیا وہاں پر دو خواتی نائی تھی جن کا فیس بک کافی مسئلہ تھا کچھ لوگ ان کی تصویریں یوز کر رہے تھے اسی طرح ایک اوہ بند آیا تھا جس کا دس لاکھ روپیہ اس کے بینک کاؤں سے ہیک کر لیا گیا تھا تو میں نے سوچا آج ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناوں اور یہ سائبر قائم بل کو تھوڑا ایسا آپ کے ساتھ شیئر کروں اس میں درجہ سزاؤں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ہم لوگ ایسے جرائم کرنے والے اشخاص کو سجا دلواستیں سائبر قائم بل اور اس میں موجود سجائیں از ان عام افراد کے لیے سائبر جرائم اور ان کی سجاؤں کا جاننا بہت ضروری ہے نمبر ایک پہ کسی بھی شخص کے موبیل فون لائپ ٹاپ وغیرہ تک بلا اجازت اسائی کی صورت میں تین ماہ کیایت یا پچاس ہزار پر جرمانہ یا دونوں سجائیں ہو سکتی ہیں نمبر دو کسی بھی شخص کے ڈیٹا کو بلا اجازت کپی کرنے پر چھ ماہ کیایت یا ایک لاکھ روی جرمانہ یا دونوں سجائیں ہو سکتی ہیں نمبر دین کسی بھی شخص کے فون لائپ ٹاپ کے ڈیٹا کو نقصان پہنچانے کی صورت میں دو سال قید یا پانچ لاکھ روی جرمانہ یا دونوں سجائیں ہو سکتی ہیں نمبر چار اہم ڈیٹا جیسے ملکی سائب میرے کیلئے ضروری ملموات کا ڈیٹا بیس تک بلا اجازت رسائی کی صورت میں تین سال قید یا دس لاکھ روی جرمانہ یا دونوں سجائیں ہو سکتی ہیں نمبر پانچ اہم ڈیٹا کو بلا اجازت کپی کرنے پر پانچ سال قید یا پچاس لاکھ روی جرمانہ یا دونوں سجائیں ہو سکتی ہیں نمبر چھو اہم ڈیٹا کو نقصان پہنچانے پر سال سال قید ایک کروڑ روی جرمانہ یا دونت سزائیں ہو سکتی ہیں نمبر چار جرم اور نفرت انگیز تقاریر کی تائید و تشریر پر پانچ سال قیاد یا ایک کروڑ جرمانہ یا دونت سزائیں ہو سکتی ہیں نمبر آٹھ سیبر دہشت گردی کوئی بھی شخص جو اہم دیکھا کو نقصان پہنچائے یا پہنچانے کی دھمکی دے یا نفرت انگیز تقاریر پھیلائے اسے چودہ سال قیاد یا پچاس لاکھ جرمانہ یا دونت سزائیں ہو سکتی ہیں نمبر نو الیکٹرونک جال سازی پر تین سا قیاد یا دھائی لاکھ پر جرمانہ یا دونت سزائیں ہو سکتی ہیں نمبر دوس الیکٹرونک فار پر دو سا قیاد یا ایک کروڑ پر جرمانہ یا دونت سزائیں ہو سکتی ہیں نمبر گیا کسی بھی جرم میں سمال ہونے والی ڈوائس بنانے حاصل کرنے یا فراہم کرنے پر چھے ماہ کیار یا پچاس ہزار جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں نمبر بہنہ کسی بھی شخص کی شنافت بلا اجازت اسمال کرنے پر تین سال کیار یا پچاس علاق روپے جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں نمبر تیرہ سیم کارڈ کے بلا اجازت اجراہ پر ناظرین سیم کارڈ کے بلا اجازت اجراہ پر تین سال کیار یا پانچ لاکھ جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں نمبر چودہ کمیونیکیشن کے ساتھ شہر شاہر کرنے پر تین سال کیار یا دس لاکھ جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں ناظرین بلا اجازت نکب جنی جیسے کمیونی وغیرہ میں اس پر دو سال کیار پانچ لاکھ جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں نمبر سولہ کسی کی شہریت کے خلاف جرائیں کسی کے خلاف غلط ملومات کھلانے پر تین سال کیار یا دس لاکھ جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں نمبر سکرہ سیونٹین کسی کی اریاں تصویر ویڈیو اویزہ کرنے پر دکھانے پر سات سال کیار یا پچاس لاکھ جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں اٹھارہ ویرس زدہ کوڈ لکھنے یا پھلانے پر دو سال کیار یا دس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں ناظرین ویرس زدہ کوڈ لکھنے سے مراجعہ بھی ہے کہ ای ٹی ایم مشینز اگرہ ہیٹ کر لینے جالی کارڈ پر وہ کوڈ شوٹ جو لکھے جاتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں جو جالی کارڈ بنا لیتے ہیں پھر وہ بینکس میں سمارٹ کرتے ہیں ان کو ہیٹ کر لیتے ہیں تو اس پر اسی طرح جو بینکس کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہاں پر رسائی کے لیے یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو بہت زیادہ کوڑ لکھتے ہیں جو سسٹم کو ہیک کر لیتے ہیں یا اس کو ڈیمج کر دیتے ہیں اس جرم پر دو سال کیار یا دس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں انیس آن لائن حراسہ کرنے بزاری یا ناشاہستہ گھگو کرنے پر ایک سال کیار یا دس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں بیس سپامنگ پر پہلی دفعہ پچاس ہزار پر جرمانہ اور اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کی خلاف ورزی پر تین مہ قید یا دس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں نمبر اکیس سپوفنگ پر تین سال کیار یا پانچ لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سدائیں ہو سکتی ہیں ناظرین آخر میں میں یہی کہوں گا کہ خود بھی محتاط رہیں اور دوسروں کو بھی محتاط رہنے کی تلقین کریں ویڈیو اچھی لگے اسے شیئر کریں اور دوسروں تک بھی یہ انفرمیشن پہنچائیں تاکہ وہ بھی محتاط رہیں اور دوسروں کو بھی محتاط رہنے کی تلقین کریں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے اب تک لیتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی